نمسکار خبر جاری نیوز 24 پر میں ہوں آپ کے ساتھ مقصود خان خاص پیشکش میں بات برشتہ اچار کی اور اس سوال کا جواب تلاشنے کی کوشش ہوگی کہ برشتہ اچاریوں سے یاری تو پھر برشتہ اچار سے کیسی دوری کیونکہ برشتہ اچار راجنیتی میں ایک ایسا شبد بن گیا ہے جس کا اپیوگ ستہ پکش کی طرف سے جتنی تیزی سے ہوتا ہے وپکش کی طرف سے بھی اتنی ہی تیزی سے اس مدے کو زور شور سے اٹھایا جاتا ہے یعنی کہ ستہ پکش ہو یا پھر وپکش ہو برشتہ اچار پر سب وار کرتے ہیں ایسے میں سوال یہی آخر برشتہ اچار کرتا کون ہے کیا برشتہ اچار صرف راجنیتی جملہ ہے یا پھر اس کے پیچھے کچھ حقیقت بھی ہے اگر عدالتوں میں چل رہے تمام معاملوں کو دیکھیں تو اس میں کچھ سرچائی بھی نظر آتی ہے لیکن جب بات سرکار کی ہوتی ہے تو برشتہ اچار کے ساتھ ایک نام اور جڑ جاتا ہے اور وہ نام ہیں جانچ ایجنسیوں کا جن پر ایسے میں معاملوں میں کاروائی کا ذمہ ہوتا ہے لیکن ایجنسیوں پر سرکار کے اشارے پر کاروائی کیا روپ لگتے ہیں تمام ایسے سوال ہیں جو آج پردھان منطری نریندر موڈی کے بھاشن کے دوران تب اٹھ کھڑے ہوئے جب اڑھوں نے برشتہ اچار پر کاروائی کی بات کہی اور اپنی سرکار کی زیرو ٹولرنس نیتی کی بات کی آخر سرچائی کیا ہے اس ریپورٹ کے ذریعے آپ کو دکھاتے ہیں پھر بہر آیا بھرشتہ اچار کا جن پی ام کا بھاوشن وپک شہوا کھن بھرشتہ اچار کے بھرود یڑائی جی میرے لیے چنال بھارجیت کا تراجی نہیں ہے دوہری نیتی پر پھر کیا وار پکن چوز نہ کرو سرکار پہلے پچیز پر دھی کاروائی کی آفاد ہاتھ ملاتے ہی ملنے لگی رہا ہے رشتہ چار ویکاس کے راہ میں بڑا ناسو کیا واشنگ مشین فارمیلے سے ہوگا تو میں کچھ بیان آپ کے سامنے رکھتا یہ پہلا بیان ہے دوہزار تیلہ بیان کیا ہے کانگریس سے لڑنا آسان نہیں ہے جیل میں ڈال دے گی سی بی آئی پیچھے لگا دے گی کانگریس سی بی آئی وہ انکم ٹریس کا بھائے دکھا کر کے سمرخن لیتی ہے یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے یہ بیان ہے سوارگیم ملائم سنگھ جی کا میں رام کپال جی کو ہی بھی کہا بھتی جی کوئی بتائیں کیونکہ ان کو بھی یاد دلائے کہ راج نیتی میں قدم رکھتے ہی بھتی جے پر سی بی آئی کا پھندہ لگانے والے کون تھے جرہا یاد دلائے ان کو پتا چلے گا برسٹ آچار کرے آپ سراب گھوٹالہ کرے آپ بچوں کے کلاس کے بنانے میں گھوٹالہ کرے آپ پانی تک میں گھوٹالہ کرے آپ آپ کی شکایت کرے کانگریس آپ کو کارٹ میں گھسیٹ کر کے لے جائے کانگریس اور اب کارے بھائی ہو تو گالی دے موڈی کارا یہ راج نیتی کا رن ہے کہاں کب کیا فٹ ہو جائے اور کیا میس فٹ یہ وقت اور پرستیتی پر نر بھر کرتا ہے پی ایم نریندر موڈی راشت پتی کیا بھی بھاشر پر راج سبھا میں بول رہے تھے تو انہوں نے پھرشتہ چار پر بات کی اور کہا کہ ہماری سیرو ٹالرینس کی نیتی ہے ہم نے چانچ ایجنسیوں کو پھرشتہ چار پر کاروائی کرنے کی کھولی چھوٹ دے رکھی ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کیا ابھی سرکار کی اور سے جو نیتی اپنائی جا رہی وہ صحیح ہے کیا بھرشتہ چار پر صحیح میں زیرو ٹالرینس ہے اگر پچھلے دس سالوں کو دیکھیں جب سیب بی جے پی گندر کی سطح میں آئی ہے تب سے بھرشتہ چار کے خلاف کاروائی تیز ہوئی لیکن یہ کاروائی کس کے خلاف ہوئی اگر اس کی بات کرتے ہیں تو آکڑے چوک آتے ہیں راجنیتاؤں پر جو ایٹی سی بی آئی اور انکم ٹیکس سے ویبھاگنے کاروائی کی ہے ان میں پچھانوے فیزدی تک وپکشی نیتا شامل ہے یہی وجہ ہے کہ وپکش سوال کھڑے کر رہا ہے برشتہ چار کے بھرود لڑائی یہ میرے لئے چناؤ ہارجیت کا تراجی نہیں ہے میں چناؤ ہارجیت کے لئے برشتہ چار کے لئے لڑائی نہیں لٹ رہا ہوں یہ میرا مشن ہے برشتہ چار ایک ایسی دمک ہے جس نے دیش کو کھوکھلا کر دیا ہے اس دیش کو برشتہ چار سے مکتی دلانے کے لئے برشتہ چار کے پتی سر و محران سامان محرانی کے من میں نفت پیدا کرنے کے لئے میں جی جان سے جھٹا ہوا ہوں اور میں اس پویتر کارے مانتا ہوں برشتہ چار پر کالے دھن پر کڑا پہار میری سرکار کرے گی یہ میں نے دو ہزار چودہ میں سارو جنی گروپ سے کہا گا اسی دھے کو لے کر کے برشتہ چار کے برشتہ چار کے نئے کانون نئی بیوستہیں نئے تنترہ ہم بکسک کر رہے ہیں میں دیش وادشیوں کو بھی کہنا چاہتا کہ میں نے ایجنسیوں کو برشتہ چار اور برشتہ چاریوں پر کڑا سے کٹھوڑ کارے کرنے کے لئے کھولی چھوڑ دے کے رکھی ہے ای ڈی آئی ٹی سی بی آئی جیسے سانسطہوں کا بھی دروپیو کمپنیوں سے پیسے اصول میں کیا گیا اب سر ان سانسطہوں کے کیونکہ لیول وپکشی نیتا اور سچ نے دولنے والوں کو ٹارگیٹ کرا یہ سمیدان کا افمان نعید ہر کیا ہے لوگ سبھا مراشد پتی کے ابھی بھاوشان کے دوران بھی پرشتہ چار کا ماملا اٹھا نیتا وپکشی راہل گاندھی نے آروپ لگایا وپکشی نیتا سرکار کی نیتی کا شکار ہو رہے ہیں انہوں نے خود کا ادھرن دیا اور کہا کہ میرے اوپر بیس سے زیادہ کیس کیے گئے جس کے جواب میں پی ام نے پلٹوار کیا تھا مجھے اس نے مارا مجھے اس نے مارا مجھے یہاں مارا مجھے وہاں مارا یہ چل رہا تھا آگن یہ سبھاپتی یہ سمپتی حاصل کرنے کے لیے یہ نیا ڈراما چلایا گیا ہے لیکن دے سے سچائی جانتے ہیں کہ یہ ہجاروں کروڑ روپیے اس کی ہیرہ پھری کے ماملے جمانت پر بہار ہے لوگ سبھا چناؤں میں بھی بھرشتہ چار کا مددہ چھایا رہا وپکش سرکار پر بدلے کی کارروائی کا عروب لگا رہا تھا تو پیم نریندر موڈی کا کہنا تھا کہ وہ پھریشتہ چاریوں کو کسی بھی حال میں چھوڑنے والی نہیں پیم نے بہار کے سبح میں آجویڈی نیتا تیجسوی یادو پر بڑا وار کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ چناف کے بات جیل جائیں گی جس کے جواب میں تیجسوی نے بھی للکا رہا تھا اور کہا تھا کہ اگر ہمت ہے تو ہاتھ لگا کر دکھائیں جنہوں نے بہار کے گریبوں کو لوٹ کر نوکری کے بدلے جمین لکھوائی ہے کان کھول کے سن لو ان کا بھی جیل جانے کا کاؤن ڈاؤن شروع ہو چکا ہے یہ جیسے ہی یہ ہیلی کوپٹر میں چکر مارنے کا سمیہ ان کا پورا ہوگا جیل کا راستہ تیہ ہو جائے گا بہاری گزراتی سے ڈرتا نہیں ہے مہدی جی یہ جھارکھنڈ اور ڈلی نہیں ہے یہ بہار ایک بار ہاتھ لگا کر تو دکھاؤ بہاری ہے بہاری کسی سے ڈرتا نہیں ہے بہاری ہمارے بھگوان نشد کا جلوی جیل میں ہوا ہے ڈڑا کس کو رہے ہیں ہم لوگ کیوں ڈریں گے بھرشتہ چار کے ماملوں میں ویپکشی نیتاؤں پر جس تیزی سے کاروائی ہوتی اتنی ہی تیزی سے وہ کاروائی رکھ بھی جاتی اگر ویپکش کی نیتہ ستہ پکش یعنی بی جی بے میں شامل ہو جائیں تو ہم کچھ ادھارن آپ کے سامنے رکھتے یہ دیش جن پر بھرشتہ چار کے آروپ تھے لیکن جیسے ہی پالا بدلہ کاروائی یا تو بند ہو گئی یا فٹھنڈ بستے میں چلی گئی اجیت پوار مہراشت کے ڈپٹی سیم اجیت پوار جب سچائی منتری تھے اس دوران کثیت روپ سے ستر ہزار کروڑ کا گھوٹالہ ایرلائنز کی مرجر میں کثیت گھوٹالے کے آروپی تھے ایڈی سی بی آئی نے ماملے میں پروفل پٹیل سے پوچھت آج کی تھی گھوٹالے کے آروپی دیپک تلوار پروفل پٹیل کے قریبی 840 کروڑ کے کثیت گھوٹالے سے سمبند تھی گیس تھا انڈی میں شامل ہونے کے کچھ مہینے بعد سی بی آئی نے ماملے میں کلوزر ریپورٹ لگا دی ہیمن تلویس سرما آسن کے مکھی منتری شاردہ چٹ فنڈ کمپنی گھوٹالے میں نام آیا تھا 2014 سی بی آئی نے پوچھت آج کی تھی سرما پر آروپ ہے کہ انہوں نے شاردہ کمپنی کے نام ناردہ سٹنگ اور شاردہ چٹ فنڈ گھوٹالے میں آیا تھا تب TMC کے نیتا تھے اور راج سرکار میں منتری تھے شاردہ چٹ فنڈ گھوٹالے کے مکھی آروپ سودیب تسین نے 2020 میں سی بی آئی کو چٹھی لکھے تھی جس میں شویندو آدھکاری کو چھے کروڑ دینے کی بات کی تھی شویندو آدھکاری 2021 میں بی جی پی میں شامل ہوئے ان سے ایڈی اور سی بی آئی نے کبھی پوچھ تاچ نہیں کی مکل روائے ناردہ اسٹنگ کیس میں نام آیا تھا 2016 میں یہ اسٹنگ سامنے آیا تھا 2017 میں مکل روائے کو ایڈی نے پوچھ تاچ کے لیے نوٹس بھیجا تھا لیکن اس کے کچھ دن بعد انہوں نے بی جی پی جوائن کر لی 2021 میں ماملے میں چانشیر داخل ہوئی تو اس میں مکل روائے کا نام شامل نہیں تھا چانشیر داخل ہونے کے بعد مکل روائے پھر سے ٹی ایم سی میں شامل ہو گئے نارائن رانے 2016 میں بی جی پی نیتا کریٹ سمیہ نے ایڈی کو چٹھی لکھی تھے جس میں نارائن رانے پر تین سو کروڑ کی منی لانڈرنگ کا عروب لگایا تھا 2017 میں نارائن رانے کانگریز سے الگ ہوئے 2018 میں بی جی پی میں شامل ہو گئے بی جی پی نے پہلے ان کو راج سبحہ جوائن کی ان میں سے تیس کو راحت مل گئی ان میں تین کے کیس کو بند کر دیا گیا جبکہ بی جی پی میں شامل ہونے والوں میں سب سے زیادہ دس نیتا کانگریز گئے اس کے بعد ان سی پی اور شف سینہ کے چار چار نیتا شامل ہیں جبکہ ٹی ایم سی کے تین ٹی بی جی پی پر گمبیر آروپ لگائے تھی انہوں نے واشنگ ماشین موڈل کے چرچہ کی تھی یہ بیان دسمبر 2022 کا ہے جب وہ مہا گھٹ بندن میں شامل تھے بی جی پی واشنگ ماشین یہ لوگ سمجھتے ہیں جو بی جی پی کے اندر گیا وہ اس میں جم نکلا تو اس سارے داگ دل گئے اور باقی جو لوگ بی پک میں وہ سب داگ دار ہیں آئے کس انڈی کے ہوگا اب للن سنگ کا دل جی ڈی 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 اے کا حصہ ہے اور وہ کیندر سرکار میں مندری سرکار کے کاموں کے بڑھائی کر رہے ہیں لیکن ایک سمجھ ایسا تھا جب وہ اس طرحے کے آروپ لگا رہے تھی کیا ورطمان سرکار میں بھشت چار کو لے کر ایسی کاروائی ہوتی ہے یہ سوال بھی اٹھتا تو اس کا جواب پی ایم ناریندر موڈی کے بھاشر میں ہی چھپا ہے جس میں وہ سماج وادی پارٹی کے نیتا رام گپال یادف کو بھتیجے کو سمجھانے کی بات کہ رہے ہیں سی بی آئی پی چھے لگا دے گی کانگریز سی بی آئی وہ انکم ٹیس کا بھوے دکھا کر سمرتن لیتی ہے یہ سٹیٹمنٹ کس کا ہے یہ بیان ہے سوارگی ملائم سنگ جی کا کانگریز ایجنسیوں کا کیسا دروپیوں کرتا یہ ملائم سنگ جی رکار اور یہاں اس سدن کے مانی سدش رام گوپال جی کو میں پوچھ نا چاہتا ہوں کہ رام گوپال جی کیا نیتا جی جو بولتے تھے کیا نیتا جی تو سج بولتے تھے آرین یہ صفح باتے جی میں رام گوپال جی کو بھی بھی بتائیں کیونکہ ان کو بھی آت دلائے کہ راج نیتی میں قدم رکھتے ہی بھتی جی پر سی بی آئی کا پھندہ لگانے والے کون تھے جرہ یاد دلائے ان کو پتا چلے گا صاف ہے کہ پہلے سرکاروں میں ایسی کاروائی ہوتی رہی بھرشت چار کے ان ہی ماملوں میں کاروائی تیز ہوتی رہی جس میں سرکار چاہ تی جانچ ایجنسیوں کے اور سے تابرت کاروائی ہوتی رشوت ہی صرف بھرشت چار کی شنی میں نہیں آتا ہے بلکہ راجیتی پت پر بیٹھے ہوئے ویکٹی اگر کسی کو اپنے پت کا درپیو کر کے فائدہ پہنچ آتے ہیں وہ بھی براشاچار کی شنی میں آتا ہے ایسے میں لین دین اور براشاچار راجیتی میں جس طرح سے سمریت ہے وہ بھی راجیتی کے اردگیردی گھومتی ہے جانچ ایجنسیوں پر ابھی نہیں پہلے بھی آروپ لگتے رہے گمبیر آروپ بھی لگتے رہے لیکن سرکار کا ہستکش پیسہ ہوتا جانچ ایجنسیوں اس کو لے کر کبھی کھل کر نہیں بول پاتی ایک کیس کی سنوائی کے دوران سپریم کوٹ نے سوال کھڑے کیے تھے اور سوال تک کہ دیا تھا لیکن اب ایک بار پھر سے دلی کے مقومتی ارون کے جیوال کو لے کر دلی کے کوٹ کی ٹپڑی سامی آئی ہے جس میں ایجنسیز پر سوال کھڑے کیے گئے ہیں ان کی گریفتاری کو لے کر راج نیتی کے جانکار بھی کہتے کہ بھلے ہی سرکاروں کے اور سے نشپکش کاروائی کا دعویٰ کیا جاتا لیکن اس کی سچائی کچھ اور ہے ستہ کا تو ہر کالکھنڈ میں ایک اپنا چریت رہا ہے اور جس پارٹی کی بھی ستہ رہی ہے وہ پارٹیاں اپنے اپنے طریقے سے ایجنسیوں کا لاب اپنے ہیتوں میں لیتے رہی ہے تو بلکل جو بھی پارٹی ہو جس پارٹی کے بھی پردھان منتری ہوں جیرو ٹولرنس کی بات دائرے میں آتے ہوں لیکن ستہ دھاری دل کے لوگ بھی اگر اس کے دائرے میں آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی وہی بیوہر ہونا چاہیے جو بھی پچھی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ ہونا چاہیے ساف ہے پرشتہ چار پر بھلے ہی سرکار زیرو ٹولرنس کی بات روی پورت نیوز 24